السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خریت سے ہوں گے تو بیوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوڑو والی سوئییاں بہت مزیدار سی ٹیسٹی سی اور اگر دوپہر کے ٹائمز کو کھانے کے بعد ہم کھائیں تو اور بھی زیادہ یہ مزیدار اور ٹیسٹی لگتی ہیں اور چٹپٹ سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں اس لئے بیوز اپنی آج کی سیسیم کو شروع کرتے ہیں اور نہایت ایزی آسانی کے ساتھ بلکل مشکل ریسپی نہیں ہے ہم ان کو بنائیں گے تو سب سے پہلے اپنے پین کے اندر دو کپ میں نے پانی ڈال لینا ہے اور ماب کے ڈالیں گے کیونکہ ایک پیکٹ سوئیوں کا میں بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لئے دو کپ ہم نے ڈال لیں اور ساتھ یہ گھڑ کی دھیلی جس کو گھڑ کی پیسی بھی کہتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کوٹ لوں گی ارم گرنے کیوں اس کو میں پینے کے اندر زعمل کر لیتی ہیں اور بس اب ہم نے اورہی asf کو سوڑا سا ہلا لینا ہے اور اس съعلی positافتا ہے تھوڑا سا ملٹ ہونے دینا آپ کے کپکaran ک Bree Episode، If popcorn isいる بلکل بھی پانی کی طرح ہو جائے بڑا درمیان سمیں مہیں چھولے کی آج رکھیا ہے اور تھوڑا سا ہلاتے ہلاتے Bourھتے ہملتے اگرث کو بس میں منحل ہوں تو Его کے پانی کرنا کچھ پس بھی رہی گا ہمارے پانی کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی ڈیزول ہونے والی باقی ہے گھٹری ہیں اس کی تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے حل کر کے تو پھر اس کو چولے کے اوپر سے نیچے اتار لینا ہے مزید پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پکا لیتی اور ساتھ ہی بھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ پس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے بس ڈیزول ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ڈیزول کرنے کے بعد ہی اس کو چولے سے نیچے اتار لیں اور اب قریبا یہ بالکل ہو گیا حلب کوئی گھٹلی نہیں ہے تو دوسری طرف اس کو چولے سے نیچے اتار لیا پانی کو گھڑ کے پانی کو اور کھڑائی کے اندر تین چاہ سبس علاچیاں اور چار پانچ ٹیبل پون دیسی گھی میں نے ڈال لیا اور اچھی سی علاچیاں اس کے اندر ہم کھڑکڑا لیں گے علاچیوں کے اچھی سی خوشبو آ رہی تھی ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے بادام ڈال لیا تھوڑے سے کشمش ڈال لیا اور تھوڑا سا اکٹا ہوا اناریل بھی ڈال لوں ہی تھوڑا سا ان کو بھوننے کے بعد اچھی سی کھڑکڑا ہٹ سی آ جاتی ہے باداموں کے اندر بھی اور فرائی کرنے سے گی کی سمیل جوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی سی طرح سے ان کے اندر بھی جذب ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ان کا اور اب یہ کٹا ہوا اناریل بھی میں نے ڈال لیا تھوڑا سا اس کو بھون لیتے ہیں بھوننے سے بس جوسرے سارے مکس ہو جاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا بھون لیا میں نے اس کو اور ابھی جو پانی ابھی میں نے گڑھ والا تیار کیا تھا اس کو چھان لیں گے کیونکہ تھوڑے تھوڑے گڑھ کے وہ جو تنکے سے ہوتے ہیں وہ اس طرح پر بالکل ارادہ ہو جاتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوبال آنے دوں گی اتنا کہ جب ہم سوہیاں ڈال لیں چاولوں کی طرح تو وہ فٹا فٹ سے نیچے بیٹھ جائیں تو اب اس میں سوہیاں ڈال لیتی ہوں ایک پورا پیکٹ لیا ہے میں نے چھوٹا والا اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے ہلا لیں گے بہت زیادہ چھوٹی نہیں کی بس درمیان میں سے میں نے ایک دفعہ توڑا ہے اس کو لمبے پیکٹ کو اور اوپر نیچے کرنے کے بعد بس جس گھیلی کرنی ہم نے سوہیاں اور اب میں ان کو تھوڑا سا ڈھکا لگا دوں گی اور جس طرح چاولوں کو ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد دم لگاتے ہیں تو اس پر بھی ایک دو دفعہ ہمیں پھر ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے اور تھوڑا سا پانی پھنٹ کا دم لگانے کے بعد ایک دفعہ میں اس کو ہلا لیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے اوپر نیچے گڑھ والا پانی ہو جائے اور سوہیاں ہماری اچھی طرح سے پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اچھا سا اوپر نیچے ہو گیا اور اچھی طرح سے یہ گلی ہو گیا بلکل پانی کے ساتھ تو اب یہ دوسری دفعہ میں نے ڈھکن کو کھولا ہے اور اب اس کو آخری فائنل ہم دم لگائیں گے اور اس کے بعد ڈھکن کو بار بار نہیں کھولیں گے اور ڈھکن لگانے کے بعد یہ اس کا جو چھوٹے سے سراخ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر ایک میں نے مانچس کا جو تنکا ہے وہ اس کے اندر لگا دیا تاکہ بھاپ ہماری باہر نہ نکلے اور اچھا سا دم لگ جائے اور بیس منٹ کے لئے اس کو میں نے دم لگا دیا بلکل ہلکی آنس کے اوپر اور ایک چھوٹکی نمک بھی میں نے پانی میں ایڈ کیا ہے شاید پہلے میں جو دکھانا بھول گئی تھی اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہیں بلکل ایک چھوٹکی کے برابر ہی ہم نے پانی کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جانتا ہے اس کا گھوڑ کا تو آپ کے سامنے بلکل پکے تیار ہو گئی ہیں سمائی ہماری تو میں اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اپنی پلیٹ کے اندر اور ابھی سے بہت اچھی سی الائچی کی خوشبو آ رہی ہے ٹیسٹی سا گھوڑ اور الائچی کا بلکل مزیدار سی خوشبو اٹھ رہی ہے اس کے اندر سے اور ساری آپ کے سامنے اچھے طرح سے اس کے اندر میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں چلے کی آنکھ بلکل بند کر لیے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی گھوڑ کے سامنے بلکل تیار ہیں آسان سی ریسپی ہے آپ کو ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ ہی بوز آپ سے میں ریکویسٹ ہے کہ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سائٹ پر لگئے بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں تو بھی ملیں گی بوز نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ